ایک آپ نے گھریلو تقریر سنی نیجی معاملات اور دفتری معاملات پہ ان کے دیرینہ دوست ملیر سے آج تک ان کا ساتھ ہے محمود احمد خان صاحب جو ایم ڈی ہیں ایک آپ نے عالمانہ تقریر سنی ہمارے عید کے بڑے سکالر شائر اور صحافی جن کے سامنے پچھلے کمس کم ساڑھ برس کی پاکستان کی تاریخ ہے وہ بھی سنی اور میں وہ ایک بسرہ تھا میرے ذہن میں لیکن میں پڑھوں گا نہیں اور شام جی نے بھابی کہیں بھابی بھی یہی ہوں گی ہاں بھابی سان لکھوں بات ہوتی رہی ہے ان سے لندن میں نبیہ سے بھی ملقات ہوئی خوش قسمت آدمی ہیں واسق نہیں اور خوش قسمت ہیں اس کے سارے دوست اس کے ساتھ کام کرنے والے اور ان کے ساتھ جو کام کرتے ہیں ان کے خاندان اور پھر ان کے ذریعے رسک حلال جن لوگوں تک پہنچتا ہے وہ سارے لوگ اور واسق کا بہت گہرا تعلق ہے علم و عدب سے اس پہ جان بھائی کے ایک شیر سنا ہوں گا لیکن وہ بھی نہیں سنا ہوں گا الٹا ہو جائے گا جیہاولک کیلئے انہوں نے کہا دی تو انہوں نے بھی علم کو ہمیشہ اپنے قریب رکھا اور اس کی مثال ہمارے ملک کا دنیا میں نامور فکشن رائٹر اور بڑا صافی اخلاق عمل جو ان کے ایک ادارے کے سربراہ بھی ہیں پتہ نہیں کس نے ان کو یہ بات بتا دی تھی کہ کاروبار کے ساتھ اگر کوئی تھوڑا سا علم کو کنیک کر دیں تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے تو یہ ہیں خوش قسمتی کی جو میں نے بات کی خوشبخت آپی بیٹھیں سالکوں خوشبخت آپی یہاں سے اتنا نظر نہیں آتا شجاعت بھائی سے ابھی ملکات سرمت صاحب بیٹھیں سارے ہی ہمارے عباب بیٹھیں ہمارا بڑا نامور آرٹسٹ ایوب خسو سبھی دوست ہیں سبھی جمع ہوتے ہیں تو یہ خوش قسمتی کا پہ میں بات یہ کروں گا کہ یہ کیوں خوش قسمت ہے اور اس کے دوست اور کام کرنے والے اور ان کے ساتھ جو جن کا رزق وابست ہے یہ اس لئے خوش قسمت ہے کہ یہ بہت بڑا مرحلہ تھا اور یہ بہت مطلب لوگوں کو مجھ سمیت جو اس کے دوستیں قریبی ان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ کوئی بہت خطرناک معاملہ ہے اور لوگوں نے جھولیاں بھر کے دعائیں کی مسلح پہ اس کے لئے خواتین مرد انہوں نے دعائیں کی بہت سارے دوستوں نے قرآن خانیاں کرائیں اور ان کے لئے ہوتا رہا بہت بہت اور میں مجھے پتا ہے کہ ہوتا رہا ہم خود بھی اس میں شامل تھے تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی خوش قسمت ہے بہت ہی معمولی اقل و فہم کے آدمی ہیں بنیادی طور پر واسق نعیم صاحب لیکن دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس بہت زیادہ اس کی ضرورت انہیں نہیں ایک چیز جو ان میں یہ ہے کہ ان کو اللہ نے اس کے لئے پیدا کیا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ شام جی نے بات تو کی ہے وہ جو بھی لوگ ہیں چاہے ان کا سٹاف ہیں چاہے ان کے عباب ہیں بلا اس کے کہ بھائی اس کی مالی آلت کیا ہے لیکن یہ کبھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیسے نہ بھی ہوں ادھار لے کے بھی اپنے دوستوں کی خاموشی سے رات کی تاریکی میں مدد کریں گے اور کبھی اس کا اعزار نہیں کریں گے اور صرف میری صرف یہ نہیں کریں گے میرے جیسے دوستوں کو بھی فون کریں گے اور بولیں گے کہ یار یہ اس کو بھیج رہا ہوں کریں میں بھائی نہیں یہ تو ایسا ہے ایسا ہے اس کو آپ آپ سمجھ لیں ایسا 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 جب میں کہوں گا تو کیا کہہ رہا ہوں گا تو کہتے ہیں نہیں بچپ کرو یہ کر دو تو میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے کر دیتا ہوں تو اپنے بیسیوں ایسے دوست بھی جن سے کسی کا کوئی کام ہوتا ہے ان کو بھی انگیج کرتا ہے یہ رزق کماتا ہے اپنے لیے نہیں کماتا ہے اب اس کا ایک کمبہ جو ہے وہ ہزار آدمیوں سے زیادہ وہ ہیں جو پورے سٹار مارکٹنگ میں ملو اور ان اداروں میں کام کرتے ہیں پھر ان کے خاندان پھر اس کے ذریعے جو بیسیوں پروجیکٹ ہیں ہانیف کا پروجیکٹ شمسی صاحب کا پروجیکٹ سب ہی کے جس جس کے ساتھ یہ کام کرتا ہے پنجابی اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو کام اس کو زیادہ پنجاب میں یا اسلامباد میں ملتا ہے میمنوں نے کوئی زیادہ جگہ چھوڑی نہیں ہے کراچی میں اس کی مارکٹنگ کے لیے لیکن ہاں یہ ڈاکٹر طلا بھی اثر ہے اس بات تو وہاں پر آگے جو لوگ ہیں سب کنٹریکٹر پیٹی کنٹریکٹر جو اپائٹمنٹ لے رہے ہیں جو مطلب لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کو آپ لوگ ڈیلیور کرتے ہیں بہت بیلڈر بیٹھے ہیں محسن بھائی مجھے نظر نہیں آ رہے شاید نہیں ہے باقی شمسی صاحب اور یہ سارے لوگ ہیں تو وہ ہے اور وہ وہ لوگ کچھ قسمت سوالے سے میں تو اس کا ایک دوست دوں ہمارا آجا بھئی تو بھی آجا صاحب کا پند پندرہ بیس صدر ہیں آباد کے فیاض بھی آگیا ویری ڈائنیمک لیڈر آف آباد تو یہ کمبہ ہے اور اس کے دوستوں کا بھی ایک کمبہ ہے وہ اس کے ساتھ ہیں اچھے میں تو سارے ساتھ ہیں برائی میں بھی دو چار ساتھ رہے اور برائیوں کی کوشش کرتا ہے واسق پہ کہ اس طرح کے حالات اپنے لیے create کرے چند سالوں سے میں احران ہوں کہ بہت ہی stable اور وہ بھابی کا سارا credit ہے کہ بھئی گھر بھی اپنا لے لو اور لاہور میں بھی لے لو ایک بچی بھی ہے ہو گئی ہے اس کے مستقبل کا بھی معاملہ ہے سرمت صاحب سمجھ رہے ہیں اچھے یہ بھائی صاحب نومان نومان نبی احمد بھی آئے ہیں بڑی بات آئی تو ہم اصل میں آج خوش ہیں بس اور وہ اس کے سارے یار خوش ہیں کہ جتنے فراغ دل یہ آدمی جتنا یہ اچھا آدمی اور جس طرح لوگوں کو concern تھا یہ ان کا جشن سہت ہے اور اس کا ثبوت تو یہ ہے کہ شام جی نے سہرہ بھی کہہ دیا نیا کہ نیا دل لگانے کے بعد ایک سہرہ ابھی ابھی شام جی نے اس کا کیا وہ وہی کر سکتے ہیں میں بھی میری بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میں سے اکثر یا سبھی میرے بہت دیرینہ دوست ہیں بھائی ہیں کچھ بڑے ہیں عمر میں لیکن واسق میں ایک کڑی میں ہم سب کو جوڑا ہوا ہے باندھا ہوا ہم کبھی مہینوں سالوں میں نہیں بھی ملتے ہیں زیبہ شہناز کاشف خان صوفی صاحب سب ہی لوگ وہ یہ کہ وہ سب کو جوڑ کے رکھتا ہے آرٹسٹ بھی اس کے اس میں شامل ہوتے ہیں بلڈر تو یہ ہوں گئی ظاہر ہے اس کا کاروبار ہے تو اس طرح کا سارا ایک معاملہ ہے اور بہت خوشی ہے اور میں بھی لاور جا رہا تھا کچھ اور دوست بھی لاور جا رہے تھے تو دو فون آئے اور حکم جاری ہوا اور سچی بات ہے کہ میں آج کا دن اس کو کسی قیمت پہ بھی میں چاہتا نہیں تھا کہ میں یہاں موجود ہوں اس لیے کہ جو اس کی فیملی خوش ہے بھابی خوش ہے بیٹی خوش ہے محمود خان اخلاق احمد اور وہ سارے آئے ہوئے ہیں میں نے جن کا ایوال پوچھا پشاور لاہور اسلام آمباد اور ہمارا کراچی والا رہیاس سب ہی بیٹھے ہیں سب ہی بہت خوش ہیں کیونکہ ایک بات ہے اور میں ان کو بہت مچفرے دیتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مچفرہ انہوں نے کبھی میرا نہیں مانتا تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ سلسلہ آپ کی ذات کے ساتھ تو کچھ انسٹیوشن بیلڈنگ کریں کچھ اس کو ایسا کریں خان زادہ صاحب کہ دیکھیں ہمیشہ رہنے والی تو اللہ کی ذات ہے نا شام جی ہمارے بزرگ گئے ہمارے بھائی گئے ہمارے نوجوان دوست بھی گئے ہیں بہت سارے رضوان بھائی اسلام علیکم رضوان صدیقی صاحب تشریف ہے تو یہ ہزاروں لوگ ہیں جن کا کنسان ہے تمہارے ساتھ اور یہ ابھی اور میں بہت قریب سے اس کے سارے کاروبار کو میں نے دیکھا ہم نے گھنٹوں تنہائی میں راتیں ساتھ گزاریں دونوں بیٹھ کے ساری ساری رات باتیں کرتے رہے ہیں اور پھر ایک فضول ترین آدمی کو یہ رکھ لیتے ہیں بڑے ہو دے گا کوئی ریٹائر فوجی کوئی دوسرا کوئی تیسرا میں کہتا ہوں اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا پھر بار میں ثابت ہوتا ہے کہ اس کو تو کچھ بھی واقعی نہیں آتا تو یہ کسی کے تجربے سے سیکھنا نہیں چاہتے لیکن چونکہ بائی دا اینڈ آف اے ڈی ہی اس ایڈ آف ایک ہی سیکس فل سیکس فل بزنس مین تو یہ الٹا بھی کرتا ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے اور زیادہ تر الٹا ہی کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے سرمت صاحب گواہیں کہ بیس تیس پچاس کروڑ پر اپنے اوپر یہ کرس چڑھا لے اور پھر اس کو اتارنے کے لیے مزید محنت کرے میں جس طرح آپ سب کے چہرے روشن ہیں اور خوش ہیں میں بھی اتنا ہی خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو میعال عشبی صاحب سینیٹر صاحب السلام علیکم اللہ تعالیٰ واسق کو اس کے کمبے کو ہر بلا سے محفوظ رکھیں اس کے ساتھیوں کو اس کے دوستوں کو اور ہم جتنے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کسی بھی ناغانی سے ہمیں بچائے اور یہ محبت ہیں یہ دوستی ہیں یہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان کا سب سے بڑا پروپرٹی نیوز 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 سٹار نیوز این ویوز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ذرا جلدی